اسلام علیکم جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ لوگ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں سبا کمر اور بلال سعید کے سونگ پر جو لوگوں کا ریاکشن تھا وہ شیئر کرتا ہے لوگ کافی آگ بگولا اور نراز تھے لوگ چاہتے تھے کہ سونگ کو بین کروایا جائے اور سبا کمر کو ملک سے دربدر کیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں سبا کمر اور بلال سعید کا بیان آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے بلال سعید کا کہنا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے تو سبا کمر اور بلال سعید نے کیسے لوگوں سے معافی مانگی وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ہم مسجدوں میں کرواتے ہیں اور وہیں پہ فوٹو شوٹ بھی ہوتا ہے ہم نے مسجد کی کوئی بھی بے حرمتی نہیں کی لیکن اگر پھر بھی کسی کا دل دکھا ہے تو ہم معذرت ہوا ہیں اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور بلال سعید جو کہ حافظ قرآن ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی کی اپیل کی ان کا کہنا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا نام اس طرح کی کسی بات سے جوڑا جائے گا کہ میں نے مسجد کی توہین کی یا ایسا کچھ بھی اگر میں نے لوگوں کا دل دکھایا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور ہم اس سونگ کے اندر سلمان بہن بھائی ہیں ہمیں ان کو معاف کر کر کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور بے شک اللہ پاک بھی معاف کرنے والا ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک اور ہمیں سبسکرائب کر دیدئے گا تاکہ آنے والی ہائی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنے